پھر اس کے بعد جب دبائی چلا گیا تو وہاں دبائی میں انہوں نے پرشار دیا دبائی کی یوئی گورنمنٹ کو کہ عرشت شریف پاس پر رائٹ کر رہے ہیں اس کو پاکستان بیجیں دبائی گورنمنٹ نے اس کو جہاں تک میری نالج ہے یوئی گورنمنٹ نے اس کو امکشن دیا کہ وہ کوئی چھوڑ دے اور جہاں بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے اس کے پاس کوئی اور ویزا نہیں تھا وہ کینیا چلا گیا کیونکہ کینیا میں پاکستان پاسپورٹ کے اوپر اینٹری پر ویزا ملتا ہے وہ وہاں چلا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک اور گربناک واقعہ ہے اور یہ عبرتناک واقعہ ہے پاکستان میں لوگوں کے لئے بھی خاص طور پر میڈیا کے ان لوگوں کے لئے جو سچ بولنے کی جرہت رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ کس طرح اور یہ حکومت پاکستان اس میں حش مانا کر کے تو ہنٹیڈ پرسنٹ ملاوش ہے کہ اس کو چیز کر رہے تھے اس کو کوئی نیرانے دے رہے تھے اس کو پاکستان لانا تھا وہ کینیا چلا گیا وہاں پر کیا واقعہ ہوا وہ اللہ جانے میرے پاس ابھی ڈیٹیل نہیں ہے یہ کینیا کی پولس کا جو یہ بیان آیا ہے مستیکن آئیڈنٹیٹی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جناب گاڑی کو روپنی کوشش کی مستیکن آئیڈنٹیٹی ہوئے جس کی ویسے دونوں صاحب سے فارنگ کر دی یہ غیر ذمہ داری کی حد تک ایک ایسا بیان ہے جو واقعی میں مجرمانہ غفرات خود شابط کرتا ہے دیکھیں امران ریاض کا بھی ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈمنی اس کی لگائی گئی ہے عرشت شریف کی اور وہ اس لئے باغا باغا پر رہا ہے وہ اس لئے بری سیریس میں سمجھنا ہماری سپریم کورٹ کو اس کی اوپر اس کو موٹو نوٹس لینا چاہیے اس کی تحقیقاتی انکواری کمیٹیز کی ہونی چاہیے تینین گورنمنٹ سے رابطہ ہونا چاہیے اور یہ اگر ڈرائیور ہے نہیں روکا تھا کسی ناکر پر جس پیپر انہوں فائرنگ کی اوال تو فائرنگ نہیں ہے سنائپر شاٹ ہے اور کافی ڈسٹن سے مارا ہے ٹیلسپوک سے لگ اور جو ہیڈ شاٹ اس کا لیے ہے اور جو ڈرائیور ہے وہ اس کو کچھ نہیں کیا یہ ایک اہم سوال ہے گاڑی جو نہیں روکتا ہے وہ ڈرائیور نہیں روکتا ہے اور زیادر سے بات ہے اگر ویسے تو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر ذہن اس چیز کو قبول کرے کہ اگر آپ اٹیک کریں گے بھی تو زیادر سے بات ہے ڈرائیور پر کریں گے وہ گاڑی نہیں روک رہا آپ برابر والے کو اس طرح سے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنائپر شاٹ ہے بقاعدہ یہ اچمبے کی بات ہے حیرت کی بات ہے کئی فلوز ہیں اس میں سر بہت بلکل اور یہ جو آسر شریف کے ساتھ ہوا ہے میں سے مشتہ ہوں کہ اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر پوری تحقیقات کرنی چاہیے اور ہماری جو حکومتی ارکان اس میں شامل ہے خاص طرح سے وزارت تینکیر منسٹری جو رہا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اس کو چیز کرنے میں اس کے اوپر بھی کیس بننا چاہیے اور سب پوچھنا ہے کہ کس خوشی میں یہ کام کرتے پر ہے ٹھیک ہے سر لیکن اب آپ نے جو بات کی اس کے بعد اگلا سوال تو ریلیونٹ سے ہی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کومنٹ ضرور کریں تحریک انصاف کے سربرہ عمران خان صاحب ابھی گئے ہیں انہوں نے جناب اپنے افسوس کا اظہار گیا کنڈولنس کیا ہے حکومتی شخصیات میں سے میں نے ابھی تک کسی کو وہاں جاتے بھی نہیں دیکھا سر یہ کیا غفل ہے اتنا بڑا ثانیہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے حکومت تو ماں کی طرح ہوتی نا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے وہ تو جا کے مرحم رکھتی ہے سر پر ہاتھ رکھتی ہے سر کیا عرصر شریف صاحب کی جو بیٹھیں ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے یہ جو حکومت ہے یہ اس دالب ستیلی ماں کی صورت میں ہے جو اپنے بچوں کو خود مار رہی ہے اور یہ پاس علاقی جورت نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے تازیت کریں چھیک ہے اچھے سر ایک چیز اور اگر آپ کی حکومت آئی تھی لا سوال ہے سر میرا اگلی الیکشنز کے بعد آپ کی حکومت آئی تھی پروپ کریں گے سر اس کا تحقیقات کریں گے بلکل اس کے پروپ کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ صاف دلائیں گے اس کے فیملی کو چھیک ہے تینکیو سر تینکیو سو مچ فور ای ٹائم